پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے ناجانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے خطیب حضرت مولانا کاری اسماعیل بلوچ صاحب کو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں وہ بڑے اچھے انداز کے اندر خوبصورت انداز کے اندر اپنے عظیم لب و لہجے کے اندر آپ سے گفتگو کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں کاری اسماعیل بلوچ صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہم ونستعینوہم ونستغفرہم ونوز باللہ من شروری انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلاح مزلللہ ومن يزللو فلاح عادي جانا اشعاد واللہ ایلہ ایل اللہ وحده لا شریف لہ وحده لا شریف لہ و اشہد ان محمدًا محمدًا عبده و رسوله و رسوله اما بعض بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 اللہم سلینا محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهیم بعل آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما بارک على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم جننو سونے نبی دی ذات نال سونے نبی دی بات نال تے سونے نبی دی نات نال مجید مجید تیری زلفا دے جدوی میں جدوی میں جدوی میں قرآن دور کے کھول دہا خل جند احوالن تیری زلفا دے سوڑ اشان کمال نے تیری زلفا دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفا دے کیا بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے حسن حسین دیشان دیا سوڑ جنہوں سوڑ نبی دے گھران نال پیار جنہوں حسن حسین نال پیار گاج کے ذرا جواب دے گا کیا بات آنے کیا بات آنے حسن حسین دیشان دیا کھڑ جنہوں حسین دیا نال نے سوڑیاں زلفا دے سوڑ اشان کمال نے تیری زلفا دے کہت دی حسن جمال نے تیری زلفا دے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسوڑے رب نے سانو سبنو انسان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسوڑے رب نے سانو سبنو مسلمان بنائے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسوڑے رب نے الحمدللہ عقیدہ توحید عطا فرمائے اے بھی اس عزاد دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسوڑے رب نے اس گئے گزرے دور میں چھوئے سانو الحمدللہ سرد موسم میں چھوئے آپ نے نرم اور گرم بسترے چھاٹ کے اور آپ نے گھران و خیر آباد کہہ کے آپ نے گھرچ آمن بھی توفیق عطا فرمائی اے بھی اس عزاد دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسوڑے رب نے امام الانبیجا خطیب الانبیجا سید المرسلی امام المجاہدی آقا اے دو جہا آمنا دے لان خیر الورا شمس و ذہا بدر الدو جہا سرچشم سبر و رضا اور ساری کائنات سردان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے صاحبوں ساتھیوں نوجوان بھائیوں دوستوں بزرگوں اجڑی سلانہ کانفرنس تقریبا دو تیل سال کرتے میں بھی حاضری نبارے اشتہارات میں بھی ماشاءاللہ واضح ہے علی حیدر شہید سبحان اللہ آجڑی مسجد توانو نظر آرئے جامعہ مسجد علی المرتضی اس نوجوان بیٹے دی یاد دے اندر اے حسلانہ کانفرنس یعنی پرورانگ ہو رہے میرے بھائیو دنیا تو دے لوگ جا رہے ہیں چلے جانگے کسے بھی رانہ نہیں لیکن کیا موت ہے کہ جس موت تو بعد اللہ دے انہوں موت نہیں آکھنا بل احیاء بلکہ اللہ دہاں زندہ ہیں اندہ ربہم یرزقون انہوں اللہ اپنے جنت دے بغاہ روزیاں اور رزق بھی دے رہے سبحان کیسی پیاری موت علی حیدر شہید پا گیا دعا کرو اللہ سب نجام شہادت عطا فرمائے اللہ سب نجام شہادت بی موت عطا فرمائے اللہ اکبار میرا موضوع ویسے بھی شان مصطفیٰ و شان صحابہ کانفرنس ہے میرا موضوع اشتہار قبی لکھے ہے شان مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ میرے تو بات ویسے شیری بیان حضرت مولانا کاری اکر مربانی صاحب خطیب اعظم لہور انہ دا موضوع شان بلال ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر تین صل اللہ ویسے شیری بیان ویسے خوش الہان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب انشاءاللہ مفصل انہ دا بیان ہوئے گا میرے بھائیو ساڑھے نبی کی شانہ لے کے آئے کی مقام لے کے آئے کی عظمتہ لے کے آئے آپ ذرا تونوک میں جملہ شان مصطفیات دے جاما تاکہ لوکن علم ہو جائے کہ اہل حدیث سنے نبی دا شان ایس اندازت بیان کر سکتے یارو شان مصطفیات ہر بیان کر رہے ہر مسلک بیان کر رہے ہر مسلمان بیان کر رہے لیکن ہر کھول دیا اپنی خشبو ہوئے گی آؤ ذرا جساڑے فقیران دی باپتے ذرا توجہ فرمانا اللہ ہو اکبر لیکن سٹیج تو مگرو کوئی لکمہ نہ دے دے میں نوکسے دی لکمہ دی لوڑ نہیں کیونکہ لکمہ آن کے دور کم خرام ہو جائے گا اللہ ہو اکبر بڑے توجہ نہ بیٹھنے بڑے تمنان نہ بیٹھنے لیکن قرآن سنن تو با سبحان اللہ دی آواز دے نہیں ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا نبی نو علیہ السلام آئے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے نبی شویب علیہ السلام آئے نبی یوسف کی نام نہیں آئے سارے نبی ایک ایک تاج لے کے آئے آؤ میرے بھائیو جد ساڑے نبی دا نمبر آئے اور جندہ میں تتو کلمہ پڑے اور بارہ کنکنی دے باسیو گردو نوا تو آن والو میرے یارو آؤ ذرا توجہ فرمانا سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک جتنے امبی جا آئے حالانکہ سارے نبی شان والے مقام والے عظمت والے بلندیاں والے بڑے بڑے مناکر والے لیکن ساڑے نبی دا نمبر آئے اللہ نے کچھ انتاز بدلے باقی نبی ایک ایک تاج لے کے آئے سارے نبی صرف نبوتہ تاج لے کے آئے جتنے آئے صرف نبوتہ تاج لے کے آئے امسد کے قربان جاوا جدو ساڑے نبی دا نمبر آیا ساڑے نبی دو تاج لے کے آئے دوسرے تائیتہ تعارف تا کروانا ہے دے تیری اجواز جاتی کے سبحان اللہ دی عباس آئے تھنڈے ہو اجواز تھنڈے ہو گئے اجواز شروع ہوئی ہے اچھی سبحان اللہ دی عباس دے ساڑے نبی دو تاج لے کے آئے کیڑا کیڑے ایک نبوتہ تاج لے کے آئے دوسرا خط میں نبوتہ تاج لے کے کہ آئے شان نہ پا کے آئے سبحان اللہ آؤ میرے بھائیوں جب توجہ فرمانا جدہ میں قرآن دبو تعالیٰ کیتے پھر تنہو عجیب سما نظر آئے پہلا سے بارہ اٹھائے عظمت مصطفیٰ نظر آئیے دوسرا بارہ اٹھائے شان مصطفیٰ نظر آئیے تیسرا بارہ اٹھائے مقام مصطفیٰ نظر آئیے اللہ اکبر چوتھا پنجوان چھتا ستمہ اٹھمہ نامہ دسمہ الغرف پہلے سپارے تو لے کے آخری سپارے شان مصطفیٰ ہر سپارش اللہ نے بیان فرمائی جائے ذرا گاجی کے سبحان اللہ دی عباس دے اچھا ہون میں جڑی جس بات نے دعویٰ کیتا ہے ہون میں اندھی لگان دلیل دے اللہ کیونکہ وہ دعویٰ فضول ہندہ ہے جس میں دلیل نہ ہوئے ہون میں اپنے دعویٰ تے دلیل اے ساجد بھئی تھوڑی جی آواز موٹی کار دے بریک زیادہ اچھی لے آو ذرا توجہ فرمانہ پہلے سپارہ اٹھایا ہون میں ہر سپارے بچوں بکرتیب جس طرح سپارے آدھی ترتیب ہے نا اُس سے انداز ہے میں سونے نبی دی شان بیان کرنا چاہنا اللہ ہو اکبر لیکن جدو میں سونے نبی دی شان رابضہ قرآن پڑھنا ہے تُس ہی کی کہو گے تھوڑی ہونے ہی کوئی نہیں پہ نکل دی بہت اچھ کی نکل دی اچھی دے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر پہلے سپارہ اٹھائے فرمایا ربنا ربنا یتلو علیہم آجاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةِ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رابضہ قرآن گوایاں دے رہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سیدنا عبراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنایا ہے اللہ دے عدر نال اللہ دے عدر نال مطابق بیت اللہ تمیر کے تاہے اللہ اکبر بنایاں بیت اللہ بناڑ والا مستری عبراہیم خلیل اللہ مزدور اسمائیل زبیب اللہ تے بنا ملتو بعد اللہ کڑا منگیاں حبیب اللہ میرا براہ شیخ عبید اللہ صاحب جوش چاہے اسمائیل عطیق نہیں اسمائیل بلوچ عطیق صاحب دوسرے دعا کرو اللہ انہ دیاں بھی فاسطہ فرماتا ایوچی آمین ہی کہہ شڑھو ہاں پہلا سے بارہ فرمایا ربنا ربنا و باس فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آجاتک و یعلمہم ملکتاب والحکمہ و یزکیہم ملکتاب والحکمہ ملکتاب والحکیم ملکتاب والحکمہ آخر زمان نبی حضرت محمد سلی اللہ و علیہ وسلم د bang اللہ آخر فتہ چلے آ پہلا سپارہ بھی بولی شانی مصطفانی اندر جدو میں دوسرا سپارہ کھولی ہے پھر میں نو شان مصطفیٰ نظر آئیے پھر میں نو عزمت مصطفیٰ نظر آئیے پھر میں نو مقام مصطفیٰ نظر آئیے سرنایا قد نرائے تکلوبہ ودکا فی السماع فالنو اللی جنہ کو کبلا تل پرزا سنے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ پاک اسمان نا دی درم اٹھایا اللہ اکبر اس واسطے اٹھایا کہ اے میرے سنے اللہ اے میرے پیارے اللہ ہے تا جڑا فلسطین دے اندر بہتر مقدس ہے اللہ سوڑیا تیرا گھر ہے کوئی اشارت نہیں ہے پر اللہ سوڑیا میں محمد صلی اللہ وآلہ وسلم دا دل اے کردائے کہ اللہ سوڑیا جڑا تیرا گھر ہے مکہ دے اندر بڑھے آئے مسلمان نا دا کبلا بن جاوے اس نظر یہ نا سوڑے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے اپنا چیرہ مبارک آسمان نا دی طرف اٹھایا ہے بس اس آسمان نا دی طرف چیرہ اٹھایا اللہ پاک نے قرآن بڑھا چھڑیا ہے اللہ پاک نے قرآن بڑھا چھڑیا آسمان تو قرآن نے فرمایا کہاں دے نہ رہا تاں کلو بابا جے کا فسمہ اللہ پاک نے قرآن بڑھا چھڑیا ہے اللہ پاک نے قرآن بڑھا چھڑیا ہے میرا بڑھا چھڑیا ہے کہ سوال سے دوسری اپنا بار بار چھڑیا ہے آسمان نا دی طرف اٹھا رہے ہو اللہ دی ذات نے فرمایا فاولی بڑھا کا شطر المسجد الحرام فرمایا تسیہ پڑھا چھڑیا ہے او دے پھر لاجدے تسے راضی ہو سبحان اللہ میرا نبی اکواری آسمان دی طرف آسمان نا دی طرف چھڑیا اٹھا دے اللہ دی ذات قیامت تک قبلہ تبدیل فرما دے کہ پھر میں جو دیا جو دیا کیوں نہ ترجمانی کر جاؤں سڑا نبی سانو جانتوں پیارا کہ جنو سارا جگ جان دائے سارے نے بولے سارے نے بولے سڑا نبی سانو جانتوں پیارا کہ جنو سارا جگ جان دائے جنو سوڑا رب جان دائے جنو سارا جگ جان دائے علم نشرا ہے لوکو سینہ میرے آقادہ ضد کے سطوریوں پیسینہ میرے آقادہ اخلاق نبی دا اخلاق نبی دا اخلاق نبی دا قرآن لوکو سارا کہ جنو سارا جگ جان دائے سڑا نبی سانو جانتوں پیارا کہ جنو سارا جگ جان دائے اور بارہ کڑکڑی لے باسیو ذرا توجہ فرمانا اللہ وکبر میرے بائی بلال صاحب ذرا توجہ فرمانا بڑے پیارے جملے مکہ دے مدینے زیادہ ایک ہو نہیں مناس جتے آگے چل رہی ہے تھی مکہ دے مدینے جاوا دل بڑا کردائے سینے وچھ ٹھانڈ پاوا دل بڑا کردائے اللہ حرمین دا وکھا دے اللہ حرمین دا کرا دے نظارا کے جنو سارا جگ جان دائے سانڈہ نبی سانو جان تو پیارا کے جنو سارا جگ جان دائے جنو سوڑا رب جان دائے اللہ حرمین دا کرا دل بڑا کردائے دوسرا سفارہ کھولے آئے تیرہ بڑا کردائے اللہ حرمین دا کرا دے سنے نبی دیشانہ بیان کرشڑیاں میرے بائی بلال توجہ فرمان دے چلے جانا جدو میں تیسرا سپارہ کھولے آئے پھر میں نو مکہ میں مصطفیٰ نظر آیا ہے پھر میں نو شان مصطفیٰ نظر آیا ہے اللہ حرمین دا کرا دے اللہ حرمین دا کرا دے سبان اللہ چاہی دائے تاکہ تیلو میں قرآن دے تیسرے سپارے دیوی سہر کرا دے اللہ حرمین دا کرا دے آدھر آؤ تو انو کراچی لے چلیے سپاری پارک لی سہر کرا دے بیے لاہور کلشن اکبار پارک لی سہر کرا دیے یارو آؤ اہل حدیث کو لاؤ تو انو سہر کرا دے رب دے قرآن دے کرا دے آسید اللہ دے قرآن دے سہر کرا نا چاہنے تیسرے سپارہ کھولے فرمایا وَإِذَا خَزَ اللَّا مِسَاکَن نَبِين لَمَا آتیتوکم من کتاب وحکم ثم جاکم رسول میرے بھائیو اس مقام تبھی سوڑے نبی دا شان اللہ نے بیان کر چڑے اللہ اکبر نبیان دیا روانو پیدا فرمایا اللہ دے ذات نے نبیان دیا روانو پیدا فرمایا اللہ اکبر تے پیدا فرما کے اللہ دے ذات نے اللہ اکبر ت porque تبلیغی درس اللہ دے ذات نے بہت پیارا درست اللہ دے ذات نے فرما فرمایا آدم جی سن لو ابراحیم جی سن لو پیارے نو علیہ السلام جی سن لو یوسف کی نانی سن لو عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام سن لو سارے نبی ایک لاکھ چوتالی ہجار نبیوں دی جماعتن واللہ دی ذاتن اعلان فرمایا سارے سن لو فرمایا ایک وقت آئے گا فرمایا اگر تو اڈی نبوت بھی قیم ہوئے تو اڈی عدالت بھی قیم ہوئے تو اڈی سکھا بھی قیم ہوئے تو اڈی کرسے بھی قیم ہوئے ہکان والا آ جائے کون آ جائے امام لمبی آ جائے والی عبد ہا جائے سید المرسلین آ جائے امام کہنا آتا جائے ساری کہنا آتا سردار آ جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جناب جدو آ جان گے فرمایا نبیوں پھر تو آڈیاں عدالتانی چلنیاں پھر تو آڈیاں نبوتانی چلنیاں پھر تو آڈیاں کتاباں تے تو آڈے سکھے نی چلنے ناہو اکبر فرمایا اللہ سوڑے افرسنو کرنا کی چاہی دے فرمایا تو نو اے کرنا چاہی دے لہ تو امینو نبی ویدی ڈیو ویدی 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 خاہی دے خواہی دے دے ماملہ دے اندر مدد وی کرنی ہوئے گی تو سانفر شریعت میں اپنی چلانا تو سانسارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دلہ کے لباس شہانا محمد پیارے دتابے ہو جانا متا اس ویل کوئی سرار کرلا اے ہڑ تو ہی میرے نال اقرار کرلا جدو تک تو سامین وعدہ نہ دوگے دو تک نہ میں تھو نبوت لگوگے اے انہوں آخ دل مکرام محمد تو کیا جان خیر الانام محمد اے تکبیر اے تکبیر شامی مصطفی اے مصطفی اے مولانا قاری اسماعیل بلوئی صاحب اچھا ایک ایک میں تھانوں جملہ دے جاما اللہ خواہ ایک جملہ تھانوں دے جاما تاکہ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں قرآن قرآن دا فیصلہ قرآن میں ایک یہ ہے کہ جدو سوڑا نبی آ جائے تو نبییاں دی بھی چل سکتی یار بولو تا سری اتنے تھانڈے نہیں جتنے تسیم اڈوان سے محسوس کیتی بھائی ٹھو روڑا تھو نو کی ہے ہاں میں ایک پشنا چاہنا کہ جدو سوڑا نبی دنیا چاہا جائے اللہ نے ایک ہے او دو نبی آدم علیہ السلام با میں سارے نبیاں دے بہاپن پر آدم دے بھی چلنی نبی نو علیہ السلام دے بھی چلنی نبی ایک دا مقام ہے کہ ساری دنیا دے امام ایک پاسے اللہ دا نبی ایک پاسے پوری دنیا دے امام اوے ایک نبی دی عظمت دا مقابلہ کر سکتے ایک سمجھانا میں تو انہوں کوئی لپا سمجھانا چاہنا ساری دنیا دے محقیس ایک پاسے مفقر ایک پاسے وہاں پی ایک پاسے سنی ایک پاسے جوبندی ایک پاسے پوری دنیا دے امام ایک پاسے اللہ دا ایک کوئی نبی ایک پاسے اللہ دے نبی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا چاہے کوئی نبی ہوئے اللہ اکبر لیکن ساڑے نبی دے آجان دے بعد کسے نبی دی شریعت چل سکتی کسے نبی دا قانون چل سکتا او گاجی کے بولو کسے نبی دا قانون چل سکتا اچھا سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آجان دے بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تے انہ دیا کتابہ تورا کو انجیل زبور نہیں چل سکتی ہوڑا فرصلہ تو آڈے تھے کوئی لڑائی نہیں اللہ جانتا مڑا دے سوچے گے تھا آپ پہ سمجھ آ جائے گی کہ ساڑے نبی دی آجان دے بعد کسا نبی دی نہیں چل سکتی تو امام داری نبوت نہیں چل سکتی لہو اینہ کروڑا اگر تو نے ایس جملے دی سمجھ آ جائے تو کم سارا ستہ ہو جائے ایسی آنے آجان دے سونے نبی دی آجان دے بعد نبی دی نہیں چل سکتی تو آج دے کسے امام دی نہیں چل سکتی خدا دے قسم چاہ کے آنے آئے امام انہوں کے پیرانی خان ساڑے اکھا دا سرم ہے پر ایسی جملہ آنے آئے امامت اماموں کی بے شک بچا ہے پر اطاعت دے لائک محب مصطفیٰ ہے آج دے ساڑا کی دا امامت اماموں کی بے شک بچا ہے پر وقت دیتے گھٹے دا مالک خدا ہے سبحان کنے سپارے ہوگے تین کنے سپارے ہوگے تین سپارے چوتھا سپارہ کھولیا کنے سپارے ہوگے ومائے محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا اماتا او قتل الکلبتوں اللہ اللہ محمد 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 رتبہ بکھر آئے سبحان اللہ ایوچی بولو وہ یا نکے خربوزیں بول دے بڑے متیریں نہیں بول دے اتحان دیا اگر اللہ نراض نہ ہوئی ہے اگر کوئی نراض ہوئی جاوی 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 پردسی سمجھ کے مام شکر آئے اللہ اکبر اللہ دے پاک کلمہ بیچا میرے بھائی ساجے صاحب میک دیا بات اسے کم کھولیے تھوڑی میک دیا بات کھول دیو اللہ دے پاک کلمہ بیچا قرآن در رتبہ بکھر آئے اور جس طرح سارے جس طرح سارے نبیان بیچا نبی سلطان در رتبہ بکھر آئے جس طرح سارے جس طرح سارے نبیان بیچا نبی سلطان در رتبہ بکھر آئے کننے سپارے ہو گئے پانچے سپارے بھولیا ہے نا جے بھول گیا تو میں مردو شروع کر لی سی کننے سپارے ہو گئے اللہ اکبر آوزرہ توجہ چھٹا سپارہ نکلا فرمایا کننے سپارے ہو گئے کننے سپارے ہو گئے خیر اللہ کم ایس مقام تے اللہ فرما رہے ہیں اوہ دنیا کے انہوں دے لوگوں ایس سڑا نبی آگیا ہے اللہ نبی آگیا ہے عرفہ نبی آگیا ہے عظیم نبی آگیا ہے آخری نبی آگیا ہے اللہ اکبر تو میں آڑی اللہ نے فرمایا فاہمی مو خیر اللہ کم فرمایا ہے دنیا کے انہوں دے لوگوں اگر تسی بہتر کم چند ہو سب تو بہتر کم ہے یہ کہ سنے نبی تے ایمان لے آہو دنیا دندر میں کامیاب ہو جاؤ گے آخرت ندرمی کامران جاؤگے اللہ حو اکبر او میرے بھائیو آج میں صرف زیادہ تو زیادہ قرآن پرنا چاننا اللہ حو اکبر کیونکہ میرے بڑے پرانے یار میرے بھائی دلال صاحب اللہ حو اکبر میں نے فرما رہے آن کہ کسر دنال قرآن سے سننے او میرے بھائیو آو درہ تبدو فرما دے چلے جانا چیز بارے آگے تے میرا دل کر دے ستوے سے بار دل میں تنوں سے او میرے بھائیو اللہ حو اکبر فرما کل اللہ اکول لکم اندلی خزا اندللہ اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر سوڑے خود دلان فرما دے میرے نبی نے خود دلان فرمایا تے نالی فرمایا اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر میرے نبی دا باپ انسان باپ دا نام عبداللہ تے کانے انسان ہے کانے انسان ہے اللہ حو اکبر مان دا نام امہ آمنہ تے آمنہ کانے انسان اس واسطے میرے نبی فرما دے باللہ وَلَا اکولولکم انی ملک اولوکم فرشتیاں دے بھی چھو نہیں آیا میں تو انسان نامیں کی آیا اللہ حو اکبر میرا باپ بینسان ہے میرا دادہ بینسان ہے میرا پڑدادہ بینسان ہے اللہ حو اکبر اس واسطے پر منہ ترجمہ نہیں کرنی پہ گی لیکن کرنی تاں اے یہ تری ادوان سبحان اللہ دی آواز آوے ماشاء اللہ میرے دھراج آنکن یاللہ سوڑے جتنے لوگ جتو جتوارن یاللہ سارے مجمعتیں اپنی ہیں رحمت اللہ برکتہ دے نزول فرما گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا آمنہ کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے ترات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن قرآن میرے اللہ نے محمد کو عبداللہ عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے اگلا جملہ بھی شرد قابل ہے عبداللہ کا بیٹا 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 ہے آمنہ کا بیٹا ہے حسن گے اللہ ایلان کروا رہے تو میرا نبی ایلان فرما رہے تو میری نماز میری قربانی کہ میری زندو دی میری موڈس مائینا اللہify اللہ hub میری بھائیو صورا کی가지고 دست گئے اپنا کی دعوازیں پرما گئے کہ کتنے بھی نیکیلے کام کردن کن دی واسدے کس دی رضا واسدے اللہ دی رضا کتنے بھی کام کردنے کن دی رضا ہو بچے خموش توجہ توجہ اللہ اکبر کنے سبارے ہو گئے بولو تسیجہ آٹھ سبارے تسیجبارہ نامہ نکلائے فیرض عظمت مصطفیٰ اللہ ہوا نامہ نکلائے بھی سائر کرنے فرما کلیان ایوہ ایس 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 رسول اللہ ایس جمیہ ایس سننے نبی ایس ایلان فرما دیو اللہ سننے اکیڑا ایلان کنا فرما ایلان کر دیو کہ اللہ دی ذات نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قینات دا نبی بنا کے بھیجے آئے اللہ اکبر او میرے بھائیو کیا شامل لے کے آئے کیا عزمتہ لے کے آئے کی مقام لے کے آئے کی بلدیاں لے کے آئے اور باقی نبی بھی دنیا چاہے اللہ اکبر کوئی ایک علاقے دا نبی بڑھ کے آیا کوئی ایک قوم دا نبی بڑھ کے آیا کوئی ایک محلے دا نبی بڑھ کے آیا کوئی ایک وسطی دا نبی بڑھ کے آیا کوئی ایک جماعت ایک دھڑے دا نبی بڑھ کے آیا ہائی میں سکھ کے قربان جامعہ اور ساتھے نبی ایک قوم دا نبی بڑھ کے نہیں آئے ایک قبیلے دا نبی بڑھ کے نہیں آئے ایک محلے دا نبی بڑھ کے نہیں آئے ایک شہر دا نبی بڑھ کے نہیں آئے بلکہ ایک ملک دا نبی بڑھ کے نہیں آئے ساتھے نبی دنیا جندرائے اور میرے بھائیوں مشرق تلے کے مغرب تک شمال پلے کے جنوب تک پوری کائن نا قداستہ سونے نبی قیامت دیا دیوارہ تک نبی بڑھیں شانے مصطفیٰ مولانا کاری محمد یاسین بلوئی صاحب دے پائی لائے تکبیر آئی دہا ہوئی اسمائل بلوڑ آئی دہا ہوئی اسمائل بلوڑ آؤ میرے بھائیوں درات وجہ فرمانا تے پھر رابضہ قرآن نے جو اعلان فرمایا تو ترجمانی کرن آلہ بھی اخیر کرن آنا اللہ ہوا آؤ درات وجہ فرمانا آؤ میں پرچو تو پڑھ لوں ہاں ٹھیک ہے اے سپارے تو وہاں ورہاں دن پر ٹیم لگ دے نیڑے لائے آئی درات وجہ فرمانا 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 درات وجہ فرمانا آئی درات جہا ہے آئی درات جہا ہے تھا تے مção سر الاخ طوال بعد سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آنکھاں کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آنکھاں کا من سب جدا ہے وہ ایمام سبی امبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آنکھاں کا من سب جدا ہے وہ ایمام سبی امبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے یا رو سوڑے نبی دی عظمت میں ایک بلوچکی کر سکنا پوری دنیا دے عالم خطیب آجاں اللہ اکبر میرے نبی دے شان اتنا ہے آسمان کو دو فرشتے آئے ایک نال دے لو کہنے لگا فرشتے لو کہ اے ہستی ہوئی ہے جن نال دا نام نام اسم گرام محمد دوسرا فرشتہ کہا ہاں ہاں جی جی اے ہوئی ہستی ہے اللہ اکبر انہوں کے ذرا موازنہ تک کریے موازنہ کرنے لگو ہے ایک سیڑ سے دو آدمیہ نو بٹھایا ایک پاس سے سونے محمد باگ نو بٹھایا وزن کیتا سونے نبی دے پڑھنا بھاری نکلیا ایک پاس سے پانچ بندیاں نو بٹھایا وزن کیتا سونے نبی دے پڑھنا پھر بھاری نکلیا آؤ ذرا تبجے فرمانا اللہ اکبر ایک پاس سے دس بندیاں نو بٹھایا وطن کیتا میرے نبیدہ پرنا پھر بھاری نکلیا پھر کپا سے بھی بندیاں نو بٹھایا وطن کیتا میرے نبیدہ پرنا پھر بھاری نکلیا لیکن سبحان اللہ نہ دے بھی کیونکہ بہرپل ساں کھڑیر کے تیرے تے چھاپا نہ پہے گا دے اوچھی سبحان اللہ دی آواز دے بولتا میں پیان ڈنے تسی بیٹھے ہو کوئی روڑا نہیں ہے اللہ حوات پر پریشان نہیں ہونا اوہ یار اوہ تھکنا تے سانو چاہید ہے کتھو چیچا وطن کو سفر کر کے کال پھر زیلہ شیخ اپور فروض وٹوں آ جا کے جمعہ بھی پڑھا رہا ہے پھر اگے لمبا سفر اوہ تھکنا سانو تا یا تو جو تھک گیا اوچھی سبحان اللہ دی آواز دے ایک پاس سے پانچ سو بندہ بیٹھایا وزن کیتا میرے نبیدہ پرنا پھر بھاری نکلیا ہائے میں صدقے قربان جا ہوا ایک پاس سے ہزار بندہ بیٹھایا وزن کیتا میرے نبیدہ پھرنا پھر بھاری نکلیا ناردہ فرشتہ کیا لگا دوسرے فرشتے نو کس شغلے جو پہ گئے ہو کس کھاتے پہ گئے ہو کی کلنے لگ پہ ہو اس نبیدہ شان اتنا ہے مقام اتنا ہے ازمات اتنی ہے اللہ اکبر اللہ نے اتنا شان سے مقام عطا فرما چڑھے ہیں اے میں نے قرآن نے کیا وراظانہ لاکہ ذکر فرمایا ازمات سوڑے نبیدہ شان اتنا بلاندہ گر چڑھے ہیں اوہ ناردہ فرشتہ کیا لگا اوہ میرے بھائی فرشتے ناردہ ساتھ انہوں کیا لگا ناردہ فرشتہ کس شغلے جو پہ گئے ہو اس نبیدہ شان اتنا ہے مقام اتنا ہے ہزار نہیں لاکھ نہیں کرون نہیں عرات نہیں غراب نہیں ستے سمین ستے آسمان چودہ سمکھے ہیں ایک پلنے دے اندر ایک پلنے دے اندر سوڑے محمد باپ اللہ دی زاکت ملاوا چودہ تبکہ نالو محمد شان بھی بات ملے گا محمد دی باپ بھی بات ملے گا میرے تکبیر شان مصطفہ مکام مصطفہ حرمان مصطفہ حضرات قرآن اسمائل بلوئی صاحب میرا نائے ڈاؤو کھانے کتنا بڑائی بیچے سمائل بلوئی صاحب سمائل بلوئی صاحب آؤ ذرا توجہ فرمانا ساڑا عقیدہ یہ خدا سے تو کم ہے سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے اے اچھی بول ہمارے محمد صل اللہ آج نو سے بارے ہو گئے پرچی میں انہوں آگئی ہے تو انشاءاللہ تعالی باقی کنے رائے گئے اکی انشاءاللہ زندگی رہیتے ہیں اگلے سال اکی سے بارے مکمل کر دیا گئے آج میں آخری سے بارے جدا نامہ پڑھے ہیں دوبارہ پھر ذرا زیارت کر لو ذرا گاجی کے سبحان اللہ دی عباس صحیح لی فرمائے فرمائے محمد ایوہاں 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 اینی رسول اللہ اللہ فرما دے میں اپنے سونے نبی عدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے بے سواری نبی بنا کے بے بے آئے اللہ سنے سنے کہ بول فرمایے آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ ماتے رسول باری محمد بلو سوال آمین علماء اکرام پچھے بیٹھے ہیں آپ ہی میں نے پرشید اتنا مہتا تو نہیں آسا میں تو فجر تک نہیں ہٹھوا اللہ اللہ او میرے بھائیو اچھا جدو میں دس ماہ سپارہ کھول لیا ہے نا نو میں تو بعد کڑا ہندہ بلا اور بول لو تو سیعہ دس ماہ سپارہ جدو کھول لیا تا پھر سونے نبی نے ایسے پیارے انداز ہے چکا بعد آغاز کی تا فرمایا یا یا اچھا جدو کھول لیا ہے نبی جی اپنے یارانو اُبھارو کس بات اللہ اکبر فرمایا جہاد با سے اُبھار دیو کافران دے خلاف اُبھارو اللہ اکبر او میرے بھائیو اے تُو اے بھی پتا چلے میرے نبی بہت بڑا مجہد بڑھ کے اللہ اکبر تے جہاد دا سبق کینے سکھایا ہے خود رب رحمان اللہ فرما رہے ہیں سونے نبی جی اپنے یارانو جہاد با سے تیار کر دیو پھر سونے نبی نے تیار کیتا ایسا تیار کیتا ایسا تیار کیتا کہ سونے نبی دے جار پھر جوش بچا گئے اللہ اکبر تے سونے نبی نو آدے اے پیار نبی جی اوڑ پرے شون نی اوڑا گھبرانا نئی ہے اللہ اکبر اسی موسا نبی جی سے ساتھی نئی ہے اسی تے موسا دن نبی علیہ السلام دے جڑے ساتھی آن او تے کھان دے بہت بڑے شیران تے جہ دو کمانا پوندہ او دو پشا ہٹ کے بان آلے آن اللہ اکبر اے سا در میرے نبی نو بھارے آ سہا پا سونے نبی صلی اللہ علیہ السلام نو کے لگے سونے آ اوڑا تو آڑا آڑا رونا چاہی دے اگر آڑا دیوگے سمدھنا نوے چھاڑا مار جام آگے اگر آڑا دیوگے پہاڑا دینا ورن تکرا جام آگے ایک کافر تے کافر آئے گے اچھ تے پہاڑا دینا ورن بھی تکرا سکنے جائے اللہ اکبر پتا چلے آ میرا نبی دنیا دے اندر آیا ہے تے سبق جہاد دہ دیر واسطے آیا ہے جتے تحید سمجھائیے نماز سمجھائیے قربانی سمجھائیے اور میرے بھائیو اوٹھے نالنا جہاد بھی سمجھائیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر بلکہ ایک بندہ آیا فرمایا سونے نبی جی میں زکاة بھی دستا ہوں میں نمازہ بھی پڑھاں گا میں حاج بھی بیت اللہ دیکھاں گا لیکن میں تو جہاد نہیں ہو سکنا اوٹھا بڑا کام ہے میرے نبی نے فرمایا اور میرے جار اور میرے سیاپی بات سن لے اور اس بات نو ذہن نشین فرما لے اگر جہاد نہیں کرے گا جنت اچھا جائیں گا کیاستا اللہ اکبر اس سے مشن تھے علی حیدر شہید میرے بھائی ملان صاحب دا بیٹا دنیا تو چلا گیا اس سے مشن لے کے جام شہادت نوز کر گیا دعا کرو اللہ پاک کو دیا شہادت ناقبول فرمائے با میں تھوڑا آٹھ در یہ پر میں نے علماء دا خیال ہے پچھے علماء اکرام تشریف فرمائے اور سرد راتا ہے تسی بھی کافی دور درافتو چل کے آئے ہو انشاءاللہ وقت ملے دس سی بارے ہوگے باقی ویس سی بارے انشاءاللہ زندگی رید اگلے سال انشاءاللہ اگلے سال بھی آوگے اگلے سال بھی آوگے انشاءاللہ آخر دعوان الحمدللہ